ہائے 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 سموکی کیمہ تو یہ ڈکن جو ہے نا اب ہم ہٹا رہے ہیں اوے ماشاء اللہ زبردست ریسی بھی بنا رہے ہیں لیکن ریسی بھی سے پہلے گوشت کو نرم کرتے ہیں کیونکہ گوشت کا نرم ہونا سب سے لازمی چیز ہے یار پہلے اسے نرم کرتے ہیں ملائم بناتے ہیں اس کے بعد اصلی ریسی بھی ہی 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 اصلی شروعات مطلب اصلی سٹارٹ میرا ابو جان کریں گے تو جلدی سے گوشت کو نرم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہو جی موسیقا خان اور آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید بولتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ بنائیں گے افغانی کیمہ ماشاءاللہ کیمہ ہم بنا رہے ہیں اپنے خاتوں کے ذریعے کیونکہ ہمارا مشین حراب ہے اور گوشت کو ہم نے آپ کے سامنے اوبال لیا تھا اور اجی طرح سے نرم کیا تھا اور افغانی کیمہ کیسے بندہ ہے اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہو دیئے تو چلو اس ریسی پی کو فوراں سے شروع کر دیں اس کو میں آج سے ہی جو انا ٹرائی کر داؤں ماشاءاللہ زبردست گلہ ہوا گوشت ہے تو ماشاءاللہ جی کیمہ کو ہم نے اچھی طرح سے ہاتھوں کے ذریعے نرم بنا لیا ہے اور پیس لیا ہے تو ماشاءاللہ جو گوشت نے چوڑا تھا وہ ہم کیمہ میں شامل کر لیں گے تو جی ابھی ہمیں ضرورت ہے ایک عدد پتیلے کی اور پتیلہ جو ہے نا ہم نے لے لیا ہے زبردست سی ہانڈی تو اس میں شامل کریں گے توڑا سا گی بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑا سا گی شامل کر لیا بھائی جان اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب اس کے نیچے آگ لگا لیں گے تو جی آنگیٹی میں آگ جلنے کے بعد ہم ہانڈی کو رگ لیں گے آگ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی جی اس میں شامل کریں گے سبز مرچ اور لیسن کا پیس بسم اللہ الرحیم اور پیاس تو آپ نے توڑا سا جو ہے نا بن لینا ہے زیادہ نئی بون لگتا ہے تو ماشاءاللہ پیاس کو توڑا سا بننے کے بعد اسے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لئے ہم لیں گے ایک گلینڈر جاگ اور پیاس کو جو ہے نا گلینڈر جاگ میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ڈال لیں گے جی ہرا دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شامل کر لیں گے دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم اچھی طرح سے جو ہے نا گلینڈ کر لیں گے تو ماشاللہ ہمارا پیس جو ہے نا اچھی طرح سے گلینڈ ہو گیا ہے تو اسے ایک گلاس میں جو ہے نا ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہانڈی دوبارہ جو انا آگ پر رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ڈالیں گے گی اپنے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ڈالیں گے کچھ سکے مسالے جی دارچینی کالی میرچ لوانگ اور سبز الائچی چار دانے یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہلکا سا جنگے اس کو بھن لیں گے ہلکا سا بھننے کے بعد ہم پیسٹ شامل کریں گے جو ہم نے تیار کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے پیسہ ہوا زیرہ دنیا پوڈر گرم مسالہ کالی میرچ اور حض بے ذائقہ نمک تو یہ مسالے جو ہیں ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اس کی خوشبو بھی جو ہے نا زبردست آرہے تو جی مسالے ہمارے اچھی طرح سے جو ہے نا تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ زبردست ابھی ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے جو ہے نا پکا لیں گے تاکہ مسالے اور گوڑ جو ہے نا ایک جان بن جائے اور اس کو اپنے ہلکی آنچ پر جو ہے نا پکانا ہے اس میں شامل کریں گے جی ملائی دودھ والی ملائی ہے آئس کریم بھی جو ہے نا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ہم ملائی ڈالیں گے کیونکہ ہمارے ہاں آئس کریم نہیں ہے بھائی جان تو ہم شامل کریں گے ملائی اور ملائی بھی ہم سے گر گئی ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے گر میں جانا اس کو پیالے کو جو نا اولٹا کر لیا تو یہ تھوڑا سا رہ گیا تو یہ ہی سے کام چلا لیں گے بھائی لیکن ہم نے اس کو بڑا ہوا پیالا جو نا ڈالنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے دودھ کی ملائی تین چار دانے سبز مرچ شامل کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہماری افغان کیمہ جو ہینا وہ تیار ہو گئے تو اب ہم اس کو جو ہینا سموک لگائیں گے توڑا سا تو جی ہم نے کوئلہ لے لیا ہے تو گرم کوئلہ کو اس کے اندر رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اوپر چربی والا آیل ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بند کر لیں گے تاکہ یہ سموک جو ہے نا اس کے اندر چلا جائے تو انشاءاللہ بہترین ٹیسٹ دے گا آئے ہائے ہائے سموکی کیمہ تو یہ ڈکن جو ہینا اب ہم ہٹا رہے ہیں اوئے ماشاءاللہ زبردست تو ابھی کوئلے کو جو ہم ہٹا رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھائی جان اسے کہتے ہیں افغانی کیمہ تو ابھی ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور آخر میں اس میں ڈالیں گے ہر الدنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بس جی ہمارا کیمہ ہو گیا ہے تایا آپ کو پریزنٹیشن یعنی نکال کے جو ہینا آپ کو دکھا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبردست لکہ اور زبردست خلو جو ہینا اس کے آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ابھی ہم ٹرائی کریں گے اس کو بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لانا لام امین ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوپر اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ اس سے ہماری خوصل آپ جائی ہوتی ہے اور آپ کی طرف سے یہ ہمیں ایک انام ہے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتے رہی ہیں